موسیقی کرکٹ کے دیکھنے کے تعلق سے ان کا سوال ہے کیا کرکٹ میں جی دیکھنا جائز ہے نا جائز ہے اصل میں پہلے بات تو اس سوال ہی نہیں بنتا کہ کرکٹ دیکھنا چاہیے نہیں چاہیے کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کے اندر آپ خود بھی اس کا جواب جانتے ہوں گے کہ اس کے لئے کیا حکم ہونا چاہیے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی ویڈیو گرافی تو بعض علمانیں جائز کہی ہے تو اس لئے جائز ہے تو ویڈیو گرافی جائز ہونے کا مطلب ایسا نہیں ہوتا کہ آپ انٹرٹینمنٹ کے لئے کوئی چیز دیکھیں وہ جائز ہو جائے گا کیونکہ یہ جو وقت کی فضول خرچی ہوگی یعنی وقت کا خرچ ہوگا وقت کا بھی ایک طریقے سے اصراف ہوتا ہے تو اس کا بھی آپ کو حساب دینا پڑے گا آپ نے اس وقت کو کس چیز میں لگایا اور اگر اسے پاک کا مفہوم بھی یہی ہے کہ فراغت وہ چیز ہے جس کو لوگ نعمت نہیں سمجھتے یعنی فری ہونا بندہ جو فری ہوتا ہے جب تک اس کو نعمت نہیں سمجھتا یعنی جب بندہ بیزی ہو جاتا اس کے بعد حساس ہوتا ہے کہ کاش میرے پاس ٹائم ہوتا تو میں یہ کر لیتا یہ پڑھ لیتا یہ سیکھ لیتا اور جب بندے پر ٹائم ہوتا ہے تو اس نعمت کو بندے اگنور کرتا ہے یعنی اس کو نعمت کے طور پر تو لیتا ہی نہیں ہے کہ یہ بھی ایک نعمت ہے تو اس لیے اگر آپ کے پاس وقت ہے اتنا کرکٹ میں اس دیکھنے کے تو آپ اس وقت کو نعمت سمجھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ایسی عزمائش میں ڈال دے کہ آپ کو آنے والے پانچ سال تک ٹائم نہ ملے اور عزمائش بہت طریقے ایسی ہو سکتی ہے مطلب کوئی فیملی میمبر میں ایسا نہیں کیا تھا آپ کے لیے پرسنلی میں کوئی انڈیگیٹر دے رہا ہوں لیکن ایسا ہوتا ہے جنرلی کہ بہت ساروں کے فیملی میمبر ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہسپیٹل کے اندر بڑھتی ہوتے ہیں پھر اس بندے پر ٹائم نہیں بستا علم دین پڑھنے کا سیکھنے کا سکھانے کا دین کا کام کرنے کا کوئی ٹائم نہیں کیونکہ اس کو ہسپیٹل مریض اور اسی کی وہ جو نا کشمہ کشمہ بندہ اپنی لائف گزارتا ہے اس کو احساس ہوتا ہے کاش میں اس پریشائن سے نکلوں گا تو یہ کروں گا میرے پاس ٹائم نہیں اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا بہت سارے لوگ یہ بات کہتے بھی ہیں کہ ہمارا تو آدھا ٹائم یہاں چلا گیا ورنہ ہم یہ کر لے دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ٹائم فری ہوتا ہے اس کو نعمت جاننا چاہیے اگر واقعی ٹائم فری ہے تو آپ کے پاس کرنے کے لئے علم دین سیکھنے کے لئے ہو سکتا ہے کوئی نیک کام کرنے کے لئے ہو سکتا ہے نوافل پڑھنے کے لئے ہو سکتا ہے اللہ کا ذکر توبہ استخفار بھی کر سکتے ہیں قضاء عمری نماز بھی اپنی مکمل کر سکتے ہیں اب ٹی وی دیکھیں گے تو اس میں ہوگا کیا یہ جائز کس بناپنی ہے ایک تو اس کے اندر میوزک بغیرہ بھی ہوگا بغیر میوزک کے تو ایڈوڑائزمنٹ نہیں آئے گا اور ٹی وی ہوگا تو آج کل کیمرے کو پر ٹی وی خواتین بھی ہوں گی اور کچھ ناچنے والی بھی کرکٹ میچ کے اندر ایڈ ہیں آج کل تو ایسا بھی ان کو کہتے کیا ہے مجھے معلوم نہیں لیکن سنائے گے ناچنے والی کا معاملہ اس کے اندر کرکٹ میچ میں ایڈ ہو گیا تو کیمرہ ان کے اوپر بھی آتا جاتا رہتا ہے بیج بیج میں تو اس کا پھر دیکھنا دکھانا ہوگا اور ایڈوڑائزمنٹ کب شروع ہو جائے اس کا آپ کو کوئی ایک معلوم بھی نہیں ہوتا اچانک سے اور اگرچہ اوور ختم ہونے کے بعد کی خبر ہوتی ہے لیکن ایڈوڑائز کیا آئے گا آپ کو یہ تو نہیں معلوم ہوتا اور ایسا بھی ضرور ہی نہیں گیا بیج بیج آتا ہی کہ آنکھیں نیچے کر لیں گے کہ جیو خالی کرکٹ میچ دیکھیں گے بندوں کو کھیلتے ہوئے اور جب بیج بیج آئے گا تو آنکھیں نیچے کر لیں گے تو یہ کام پوسیبل نہیں ہے وقت کی بربادی اور گناہ کے اندر بلکل یہ مختلع کر دے گا یقینی طور سے اگر کوئی بندہ میچ دیکھے گا تو بغیر گناہ کے نہیں اٹھ سکتا پہلا تو وقت کی خرابی کرے گا نماز کا ٹائم بیچ میں آئے گا تو وہ بھی جائے گا دوسرا ہے کہ غیر محرم وغیرہ آئیں گی اس کے درمیان میں کچھ بے پردہ خواتین بھی آئیں گی اب ظاہر ہے کہ ناچنے والی اگر آئیں گی تو وہ بہت اچھا کپڑا پہن گے پوری ڈھک چھپ کے تو رضائی اڑ کے تو ناچنے کے لیے آئیں گی نہیں یہ تو انڈسٹوڈے کے آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ناچنے والی کس طرح سے آکے ناچیں گی تو ان کو بھی دیکھنا ہوگا تو یہ سب لذتیں لینا ہوگا تو اس کی بنا پر یہ جو نا نجائز اور حرام کام ہیں اور حرام کام کے قریب جانے کی اجازت نہیں ہے اب ظاہر ہے کہ حرام کام کے قریب جانے کی اجازت نہیں ہے آپ یہ سوچیں کہ میں آق بند کر لوں گا یہ پاسیبل نہیں ہے اس بنا پر کرکٹ میچ وغیرہ دیکھنا ہے یہ نجائز ہے پرنوار بنایا